بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے الاستثناء یہ تین عجزہ پر مشتمل ہوتا ہے المستثناء منہو اداتو استثناء اور المستثناء اچھا المستثناء منہو کیا ہے جس سے استثناء کیا گیا ہو اور یہ اداتو استثناء حرف استثناء ہے اور المستثناء جس کو استثناء کیا گیا ہو یعنی اللہ کے بعد جو لفظ آئے گا دیکھیں مثال سے سمجھیں اس کو نجہت اللہبو کلہم اللہ زیدن اب یہ جو ہے ادت اللہبو یہ مستثناء منہو ہے پہلے کسی شیعہ کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں سے پھر کسی کو استثناء دے دیا ہے یعنی اس میں سے نکال دیا ہے اس کو اور یہ اللہ جو ہے یہ حرف استثناء ہے اور کس کو اس سے استثناء ملا ہے وہ المستثناء ہے وہ ہے زیدن یعنی تمام طالب علموں کا ذکر ہوا اور اس میں سے پھر زیدن کو نکال دیا ہے یعنی تمام طالب علم کامیاب ہوئے سوائے زید کے اللہ ایسا لفظ ہے جو کسی شیعہ کے مجموعے سے کسی شیعہ کو الگ کرتا ہے جیسا کہ اس مثال میں ہے اچھا اللہ جو ہے یہ اسی کے مترادف دوسرے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے غیرو سوا یہ دونوں اسم ہیں اور ما عدا اور ما خلا یہ دونوں افعال ہیں اچھا استثناء کی اقسام دیکھتے ہیں دو مین اقسام اس کی تامن اور مفرحون یعنی تامن میں مستثناء منہوں کا ذکر ہوتا ہے یعنی جس چیز سے استثناء دیا گیا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے جیسے جاعت طلابو کلہم اللہ حامدن تمام طلبائے سوائے حامد کے اب یہاں پہ یہ پہلے طلاب کا ذکر آ چکا ہے یعنی یہ مستثناء منہوں ہے اس کا ذکر یہاں ہو چکا ہے پہلے اور اس میں سے پھر حامد کو نکال دیا گیا ہے مفرق میں کیا ہے کہ مستثناء منہوں کا ذکر نہ ہو اس قسمہ کوئی ذکر نہیں ہوگا دیکھیں ما جاء اللہ حامدن کوئی نہیں آیا سوائے حامد کے تو یہاں پہ کوئی کون ہے یعنی حامد کو کس کیٹیگری سے نکال گیا ہے اس میں یہاں کوئی ذکر نہیں ہے حامد طالب علم تھا یا ایک گروپ تھا کوئی ڈاکٹروں کا یا کوئی مہندیس تھے یا کوئی ٹیچر سا گروپ تھا جس میں سے نکال دیا گیا ہے یہ یہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے تو یہ پھر مفرق کہلائے گا اچھا تام کی اور مزید دیویجن ہے متصلن اور منقطن اچھا متصلن میں یہ ہے کہ مستثناء جو ہے وہ مستثناء منہوں کے قسم سے ہو یعنی اسی کیٹیگری سے ہو مثال اس کی دیکھیں زرت البلازہ کلہ اللہ یونان اب یہ بلاد اور یونان یہ بلاد جو ہے یہ مستثناء منہ ہوئے اور یونان جو ہے استثناء ہے یہ بلاد اور یونان ایک ہی کیٹیگری سے ہیں میں نے تمام شہر دیکھے یا ملک دیکھے سوائے یونان کے یہ کیٹیگری ایک ہی ہے منقطع میں جو ہے وہ مستثناء جو ہے مستثناء منہوں کے قسم سے نہ ہو مثال کے طور پر وَسَلَتْ دُّيُّوْفُ إِلَّا أَمْتِعَتَهُمْ پہنچئے مہمان سوائے سامان کے اب یہ مہمان اور سامان ایک کٹیگری کے نہیں ہے مختلف کٹیگری سے ہیں تو یہ منقطع ہو گیا پھر متصل میں اور مزید ڈیویزن ہے موجبن اور غیر و موجبن یعنی اس میں جملہ مصبت ہو یعنی نیگٹیو نہ ہو مثال دیکھیں افتحل نوافضہ إِلَّا أَخِیرَتَ یہاں مصبت جملہ ہے کٹیگری کھولو سوائے آخری کے اور اس میں جملہ نیگٹیو ہو یا سوالیہ ہو طلب کرنے کی جس میں خصوصیت ہو حَلْ يَرْسَبُوْ أَحَدٌ إِلَّا قَسْلَانُ کیا اور کوئی بھی فیل ہوا ہے سوائے سُسْت کے تو یہ سوالیہ جملہ ہے تو اس طرح سے اس کی یہ دو مختلف کٹیگری ہوگی اب جو اس کا اہم پارٹ ہے وہ ہے اس کا اعراب کس طرح ہوگا استثناء کا یعنی اللہ کے بعد جو لفظ آئے گا اس کا اعراب کس طرح ہوگا یہ تو وہی کیٹیگریز ہیں تام اور مفرق تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں مفرقن کو مَا رَسَبَا إِلَّا بِلَالُن تو اس کا اس کے اعراب کا تائین ہوگا کہ اللہ کو آپ حضف کر دیں اللہ کو حضف کرنے کے بعد پھر اس جملے کی مناسبت سے یہاں پہ فائل آئے گا یا مفہول آئے گا اسی حساب سے اس کا اعراب ہو جائے گا بے شک اس کے معنی چینج ہو جائے تو یہاں پہ یہ رَسَبَا جو ہے فیل ہوا تو یہ لازم ہے تو اس لئے یہاں پہ یہ فائل کے طور پہ آ رہا ہے پھر یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے منقطع کی مثال لیتے ہیں لِكُلِّ دَائِن دَوَاؤن إِلَّا الْمَوْتَ ہر بیماری کیلئے دَوَاؤن سوائے موت کے تو یہاں دیکھیں یہ منصوب آئے گا یعنی منقطع میں جو ہے اس کا جو اعراب ہے استثناء کا وہ منصوب ہوگا اس طرح سے پھر اس کی جو مزید قسمیں تھیں جملہ تلبیہ ہو غیر و موجبن اور جملہ مصبت و موجبن اس کی مثال لیکھتے ہیں مَا حَزَرَتُ تُلَّابُ إِلَّا حَامِدِن یا حَامِدُن اس میں جو ہیں یہ دونوں آ سکتے ہیں منصوب ہوگا یا مستثناء منہوں کی مطابق ہوگا یعنی یا تو یہ جیسے طلاب ہے یا تو اس کی مطابق ہوگا یا پھر منصوب ہوگا یہ دونوں جو ہیں یہ اس لحاظ سے صحیح ہیں اس میں دونوں طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو مصبت جملہ میں یا خفر اللہ زنوبہ کلہ اللہ شرکہ تو اس مصبت جملہ میں یہ اس تصنیہ جو ہے یہ منصوب آئے گا تو یہ ذرا تھوڑا سا ٹوپک جو ہے یہ تھوڑا ٹپیکل ہے اس کو جب آپ دو تین دفعہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ذہن میں رکھیں گے ایک نقشہ کو تو انشاءاللہ پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا آج ہم یوں پہ اتفاہ کرتے ہیں سبحانک اللہمہ و بحمدی کا نشہد اللہ علیہ اللہ انتہ نستغفرک و نتوبو لیکن